بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر رکھتے ہوئے میکمہ ان صداد رشوت ستانی نے ان کا عدالت سے دو روزہ ریمان بھی مانگ لیا عدالت کا جی حکم ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے فیض امید کے بھائی ہیں بڑی طاقتور شخصیت ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید کوئی طاقتور شخصیت کو بھی ہارڈ ڈالے گا کیونکہ آغاز ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا وہ چھوٹے لوگوں سے ہوتا ہے تو کہا جا رہا ہے ایک پاکستان کے اندر ویسے عمومی طور پر اس طرح ہو نہیں سکتا کہ کسی طاقتور شخصیت کو پکڑا جائے یا اس کو کٹیرے میں لیا جائے لیکن چونکہ اب پاکستان کے بہت ایک ٹریڈبل جنرلسٹ ہیں میرے ایک بڑے اچھے دوست بھی ہیں ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی بنیاد پر مجھے یہ بات کی تھی کہ یا تم یہ بات کر سکتے ہو کہ جو فیض امید صاحب ہیں ان کے خلاف ایک آپ کو پتہ ہے کہ آلڈی کیس تھا ٹاپ سٹی والا ہے ٹاپ سٹی اسلام آباد کا کیس تھا تو جو ٹاپ سٹی اسلام آباد کا کیس تھا اگر وہ کھل گئے اگر وہ کھل گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فیض امید بھی گرفتار ہو جائے اب وہ یہ ایک ان کی اپنی پریڈکشن ہے یہ ایک ان کی اپنی پشین کو ہی ہے ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو گرفتار کر لیا جائے لیکن سر اتنا آسان نہیں ہوتا پھر اسی طرح وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کیس جو سپریم کورٹ میں تھا اور اس کی ہیرنگ بھی ہوئی سپریم کورٹ اور پاکستان میں اور اس میں جو پی ٹی اے کے ہی رہنماں ہیں حامد خان صاحب وہی وکیل تھے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے اور وہی ان کی وقالت میں جو ہے ان کی صفائی پیش کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بطور جج برطرف کیا گیا اس میں بھی ایک تھا ایک الزام تھا اور پھر اس کے بعد فیضاباد درنا کیس اس میں آپ کو پتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم کی ریپورٹ ہے دو ہزار ستانہ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو فیضاباد درنا ہوا تھا دو ہزار انیس میں یہ فیصلہ آیا ہے جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل دو رکمی بینچ نے فیصلہ دیا اور جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ ریپورٹ اگر کوئی پڑھ لینا تو پھر پاکستان میں کوئی بھی جو ہے نا بڑے فخر سے یہ بات نہیں کر سکتا کہ ہم بہت اچھے تھے سب کا سر شرم سے جھک جائے گا اور سب کو پتا چلے گا کہ سب کے کیا کرتور تھے یہ فائز عیسیٰ صاحب جو ابھی آنریبل چیپ جسٹس او پاکستان انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ بھی ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بھی کیس ہے ٹاپ شٹی والا کیس ہے بڑی چیزیں ہیں سر ڈسکس ہونی ہوتاں پھر بہت چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں لیکن بڑی چیزوں کو محتاط انداز میں ڈسکس کرنا چاہیے اب فیصل حمید صاحب کے جو بھائیں ہیں نجف حمید صاحب یہ جی پٹواری پٹواری کے بعد تحصیل دار نائب تحصیل دار بڑی جو ہے وہ بڑی مشلہ جو ہے وہ ترقی کمائی اور چکوال کے اندر ایک الزام ہے کہ چکوال کے اندر جو illegal property کھڑی کی جو غیر قانونی property بنائی لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے جو الزام ان کے پر ہے جس الزام ان کو گرفتر کیا گیا وہ بتا رہا ہوں تو وہ کہا گیا کہ جی انہوں نے illegal property بنائی ہے انہوں نے زمینوں پر قبضے کی ہیں انہوں نے غیر قانونی جائدادیں بنائی ہیں انہوں نے لوگوں کا مال کھایا ہے تو اس قسم کے الزامات محکمہ رشوت ستانی کی طرف سے جو انٹی کرپشن ہے اس میں یہ الزامات لگائے تھے عدالت میں یہ چارجز تھے اور انہوں نے اپنی صفائی میں بتایا کہ جی ہم نے تو اس بنیاد پر گرفتر کیا وہ فیض امید کے جو بھائیں ہیں جب ان کو انٹی کرپشن لے کر جا رہی تھی تو اس وقت ان سے ایک بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس طرح کیا ہاتھ کو اس طرح سے کہ یہ پیچھے کرو یہ کیوں میری ویڈیو بنا رہے ہو تو فیض امید صاحب جو ہیں دیکھیں سر یہ اب رومرز سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ اگر آج ان کے بھائی پکڑے گیا تو کل ہو سکتا ہے وہ قرفتر ہو جائے اچھا اب فیض امید صاحب کے اوپر تو ابھی بظاہر کوئی الزام نہیں ہے ان کا ابھی تک تو کوئی کیس نہیں چلا ٹھیک ہے وہ جو الزامات ہیں وہ تو ابھی الزامات کی حد تک ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ فیض امید صاحب وہ گرفتر کر لیا جائے سر یہ پاکستان کے اندر آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ سویل وڈائٹ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی ایک جگہ پر بیٹھ کر کہ اس پاکستان کے اندر اگر اتصاب ہوگا تو وہ سیویلین کا ہوگا اس ملک میں ڈکٹیٹر کا اتصاب نہیں ہو سکتا ایک عدالت کا فیصلہ تھا ہماری خصوصی عدالت کا اور ہماری جو سپیشل کورٹ تھی جس نے خصوصی عدالت نے اتنے سال پرویز مشرف کا کیس چلایا اس خصوصی عدالت نے ایڈ دی اینڈ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا اور اسلام آباد جو اسلام آباد کی جو خصوصی عدالت تھی اس نے ایک فیصلہ دیا کہ جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف سابق چیف آف آمی سٹاف کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے ان کو تختہ دار پر لٹکانے کا حکم دیا دو آنریبل ججز جو تھے جسٹس بکار سیٹ مرہوم ایک ان کا فیصلہ اور ایک جسٹس سے لاہور آئی کورٹ کے تھے شاہد کریم صاحب دو ججز نے فیصلہ دیا تھا کہ پرویز مشرف کو سزا سنا دی جائے ایک جج جو ہیں جسٹس نظر اکبر سندھ آئی کورٹ سے انہوں نے اختلاف کیا تھا اب یہ جو فیصلہ تھا اس فیصلے کے خلاف لاہور آئی کورٹ میں اپیل ہوئی سنگل بینچ بیٹھا اور جسٹس مزہر نکوی جو ابھی حالی میں ڈسپنس ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بطور جج اور انہوں نے ریزائن کیا تھا جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا اسی سال جنوری کے اندر وہ جسٹس مزہر نکوی صاحب بیٹھتے ہیں اور وہ بطور لاہور آئی کورٹ کے جج کے سنگل بینچ کو وہ ہٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اڑا کے فیصلے کو بھر پھینک دیتی ہیں تو سر اس پاکستان میں اگر اعتصاب ہونا ہوتا نا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا ہے فیض امید صاحب کی میں بات نہیں کروں گا کیونکہ ٹاپک ریلیونٹ ہو جئے گا بھائی کا معاملہ ہے ان کے بھائی کے اوپر جو الزامات ہیں ان کو چکوال کی عدالت میں پیش کیا گیا انٹی کرپشن نے ان کا دو روزار ایمان لیا ان کی زمانت قبل از گرفتاری بھی خارج ہو گئی اب سر دیکھیں زمانت قبل از گرفتاری بھی کروائی ہوئی تھی اور وہ بھی خارج ہو گئی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو الزامات ہیں وہ اس کا مطلب کسی حد تک درست ثابت ہوئے کہ جب زمانت قبل از گرفتاری کروائی تو عدالت میں تو وہ اپنی صفائی میں کچھ پیش نہیں کر سکے اب ان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ان کی گرفتاری ہے یہ پاکستان کے سیاسی حلقوں میں تحلقہ میں چار چکی ہے اور جو ٹاپ سٹی کا کیس چل رہا ہے سر اس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ چچے سنائی دیتے ہیں کہ فیض امید صاحب برگیڈیر رامے اور اس طرح کے کئی لوگ تھے جو ٹاپ سٹی کو ہیڈ کر رہے تھے اور وہ پورا ایک آپ کو پتا ہے کہ روڈا والا سکینڈل بھی آپ کو پتا ہے کہ راوی اربن ڈیویلپمنٹ آتھارٹی وہ کتنا بڑا سکینڈل تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں وہ آپ کو پتا ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل جس میں عمران خان کی کابینہ کے وزراء کے نام تھے ظلفی بخاری کا نام تھا غلام سرور کا نام تھا بڑے بڑے لوگوں کے نام تھے اس میں تو صرف پاکستان میں جو ہے نا الزامات لگنا بڑا آسان ہے ثابت کرنا بڑا مشکل ہے تو پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک مثال میں ویسی ایک مثال دے رہتا ہوں کہ جنرل مرزا جنرل اسلم بیک صاحب جو ہمارے ثابت چیف آف آمی سٹاف تھے ابھی ان کو 33 سال ہو گئے ہیں ریٹائر ہوئے ہوئے اور ابھی تک ماشاء اللہ وہ حیات ہیں تو سپریم کورٹ نے ان کو ایک نوٹس دیا تھا سپریم کورٹ نے ان کو نوٹس جاری کیا تھا کہ آپ نے سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے تو انہوں نے کہا سپریم کورٹ نوٹس انڈر مائے فٹ انہوں نے یہ بات کر دی تو سر معاملہ ختم ہو گیا سپریم کورٹ کے لاجر بینچ نہیں نوٹس دیا تھا اور سپریم کورٹ کے لاجر بینچ کے نوٹس کو ہی انہوں نے بگڑ کر کہا کہ سپریم کورٹ نوٹس انڈر مائے فٹ اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ جب سر یہ ہو جائے نا پھر سمجھ لیں کہ کانی ختم ہو گئی تو اگر یہ ٹھیک ہے نجف امید کو گرفتار کر کے معاملہ پورا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے پھر ویری گوڈ تو پھر آگے معاملات کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ نجف امید کے بعد گرفتاری فیض امید صاحب کی ہے یا فیض امید صاحب کو شکنجے میں لانا ہے یا ان کو شکنجے میں لاکر ان کا اتصاب کرنا ہے تو سر وہ نہیں ہوگا کیونکہ دیکھ لیں آپ پاکستان کے اندر یہ عمومی طور پر یہ جو مثالیں دے رہوں میں اسی طرح ہوتا رہا ہے اگر کسی طاقتور کو کٹیرے میں لاکر اس کا اتصاب کرنا ہے تو سر وہ تو ریٹائر ہوگے وہ تو چلے گے وہ تو اپنی ٹرم اپنی سروس پوری کر گے اور وہ اپنی ٹرم سے پہلے ریٹائر ہوئے اور یہ خبر پاکستان کے ایک بہت ایک ریڈبل جنرلس تھے جناب انصار عباسی صاحب جو ہیڈ آف انویسٹیگیشن ہے اس کے جیو نیوز کے انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ جنرل فیض امید جو ہیں انہوں نے قبل ازد ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیے اور انہوں نے پہلے ہی لیے لی تھی کیونکہ ان کو بتا تھا کہ وہ کور کمانڈر باولپور کے بعد وہ ختم کیونکہ جب آسم منیر صاحب کا چیف آف آمیسٹ آف کے لیے نام آیا تو سر پھر بعد ہی ختم ہو گئی تو اس لیے سر کچھ بھی نہیں ہونا جو ہونے آئی ٹھنگ نجف ہمیں تک ہونے ہیں اور اس کے بعد جو ان کے پر الزامات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایک سال زیادہ سے زیادہ چھے مینے سات مینے بعد وہ آ جیں گے باہر آ جیں گے اور جو کاروئی اس کو فیس کرنے کے بعد وہ ہو سکتا ہے ان کو زمانت مل جائے زمانت قبل اس جو گرفتاری کے لیے انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی وہ تو خارج ہوگی نا اب ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی ان کو زمانت مل جائے لیکن معاملات اتنے جو ہے نا وہ پچیدہ نہیں ہیں معاملات اتنے کوئی گہرے بھی نہیں ہیں جو ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے لیمٹ تک ہو رہا ہے اور اس کے بعد معاملات سیدھی ہو جائیں گے بات ختم کچھ بھی نہیں ہوگا پاکستان میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بہت تگلی شخصیت اکاؤنٹبل ہے تو سر وہ نہیں ہو سکتا مرزا اسلام بیک صاحب کی میں نے آپ کو ایکزامپل دی اور انہوں نے سپریم کورٹ کے نوٹس کو کہہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ نوٹس انڈر مائی فوٹ تو اس سے زیادہ بات کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے اپنی رائے کر کمنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ نئے سیکمنٹ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگمان